اعوذ باللہ من شیطان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علیہ وصحبہ وبارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سے ناظرین گرام آپ کی خدمت میں حکم قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں اور علم الاقاقی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فیدے میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں خاص طور پر صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں وہ نسکہ جات جو مجرب المجرب ہیں اور اسرار مخفیہ میں سے جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالا آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین گرام بہت سارے دوستوں نے مجھے فرمائش کی بہت سارے دوستوں کی کال آئی مجھے ساؤتھ افریقہ سے بھی ایک میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کال کی کراچی سے انڈیا سے بھارت سے اور بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی کہ آپ عضو خاص کی خرابیوں کے لیے اس کے پتلے پن کے لیے اور اس کا فربی اور درازی کے لیے کوئی مجرب المجرب نسخہ بتائیں یا اس پر بات کریں یہ انہوں نے مجھے فرمائش کی تو یہ بات کرنی کو بوری بات نہیں یہ علاج مالجہ کا ایک حصہ ہے یہ علاج مالجہ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس عضو کو جو ہے وہ اولاد کے لیے یہ نظام بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم ہے تو ان چیزوں سے بیان کرنا چاہیے لیکن اخلاق میں رہ کر ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے لیکن اخلاق کے دارے میں رہ کر اخلاق سے بڑھ کر اگر ہم بات کریں گے تو پھر یہ بوری لگے تو اگر علاج مالجہ کی بات کریں گی اخلاق کے اندر رہ کر تو پھر یہ بات بری نہیں ہوگی پھر علاج مالجہ کی بات ہوگی تو بہت سارے جو ہمارے اجکل کے نوجوان ہیں وہ اخلاق سے بڑھ کر اس کو بات کرتے ہیں لیکن یہ بری بات ہے ہماری جیسی عمر کے انسان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی لیکن میں علاج مالجہ کی حد میں اس کو سرب بیان کروں گا ناظرگرام بہت سارے دوستوں نے میرے فرمائش کی میں اس قابل نہ تھا کہ جتنا آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تو میں ایک حکیر سا انسان ہوں تو آپ دوستوں نے بہت پیار دیا آپ کا بہت شکریہ خاص طور پر میرے جو بھائی ساؤت فریقہ نے مجھے کال کی اور مجھے انہوں نے فرمایا آپ اس پر ویڈیو بنائیں اور مجھے الگ سے اس کا جو ہے وہ انہوں نے نمبر مجھے دیا اپنا ورس ایپ پر تو آپ الگ سے میرے نمبر پر اس کو لنگ بیجیں میں کہیں مش نہ کر دوں آپ کی ویڈیو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں اس پر بات کروں گا تو میں دو تین دن یہ سوچتا رہا سوچتا رہا اپنے دوستوں حباب کے ہی خدمت میں میں کو مجرب المجرب کوئی چیز کوئی عمل کوئی ایسی بات کروں جو کہ سہل ہو یہ میں اس بات کا خاص کیا رکھتا ہوں اس خزانے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا جو کسی کے کام نہ سکے یعنی آپ رچ کی چربی لے آئیں شیر کی چربی لے آئیں فلانی سانڈے کی چربی لے آئیں یہ تمام چیزیں چونکہ مدوم ہیں ان کے پیچھے جانا ان کی بات کرنا فضول بات ہے اس کام کا کیا فیدہ جو ہو نہ سکے ہمیشہ بات وہی ہونے چاہیے جو بالکل بالکل ممکن ہو ہر عام خاص اس کو کر سکے یا اس کو خرید سکے یا اس کو پا سکے تو اس خزانے کا کوئی فیدہ نہیں جس کو جو کسی کے کام نہ ہے وہ خزانہ تو نہیں تو میں دو تین دن سوچتا رہا کافی میں سوچتا رہا اور میرے پاس جو میں نے اپنی زندگی کا جو طویل عرصہ سہر و صحت میں گزرا بہت سارے نسکاجات اور واقعات میں نے کلماند کیے ہوئے تو میں ان کو بھی دیکھا شاید ذہن میں ہر چیز تو نہیں رہتی میں بھی نسان ہوں بھول سکتا ہوں تو میں دیکھتا رہا کتب کا کافی مطالعہ کیا اور جب مجھے ایک اثراری اور بلکل سہل بلکل سہل آسان نسکہ جب میرے ہاتھ مجھے پتا چل گیا تو میں جناب اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو ناظر کرم یہ میرے تجربے میں رہا ہے اتنا سہل ہے اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اس کو تیار کر سکتا ہے ہر کوئی اس سے فیدہ اٹھا سکتا ہے پہلے میں نسکہ کے بات میں بات کروں گا اس کی تھوڑی سی اداد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور عضو مخصوص جو ہے اس کی خرابی پر میں کلی گفتگو کروں گا دراصل عضو خاص جو ہے اس کے بہت سارے جو ہیں وہ خرابی ہیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ سوزاک اگر دیر تک رہے تو عضو خاص کے اندر بہت بڑا کورا بن جاتا ہے جو بعد میں ٹھیک ہو بھی جائے لیکن کورے کی وجہ سے عضو مخصوص ٹیرا ہو جاتا ہے یہ بات میں خاص آپ کی خدمت مرد کر رہا ہوں اور کسی وجہ سے جس طرح دوسرے عضا ہیں اسحابی عضا ہیں جو یہ سوک جاتے ہیں یا پھول جاتے ہیں جیسے بازو ٹانگ وغیرہ یہ عضا ان میں فربید رازی آ سکتی ہے تو کسی بماری کی وجہ سے یا ان میں کمزوری آ سکتی ہے اسی طرح عضو خاص میں بھی یہ واقعہ ظہور پذیر دیکھے گئے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور یعنی مطلعف اس میں نقص پیدا ہو سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اگر انسان نے غلط کاری نہ بھی کی ہو کسی بماری کے زور کی وجہ سے خاص اسبہ جو ہے عضو خاص کا اسب جو ہے اس کا خاص پتھا جو ہے اس میں احرابی واقعہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی چونکہ انسان جو ہے وہ ہر وقت ہر وقت جو ہے بماریوں کا کے اندر گراؤ ہوتا ہے اس کا انسان کے چاروں اطراف امراض جو کھڑے رہتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے وہ کسی بھی وقت انسان پر حملہ کر سکتے ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے تو یہ کسی کے انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تو چونکہ بڑے بڑے حکمائی حضرات جو ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو سکرات سے کسی نے سوال کیا جو یونان کا مشہور فلسفی ہے جو دنیا کا شہرہ فاق فلسفی ہے جس نے فلسفہ کی بنیاد رکھی فلسفے کی اصل ابتدا سکرات نے کی تھی فلسفہ علم فلسفہ کی اس کا مشہور قول ہے اسے سوال کیا گیا وہ یہ جو حکمہ حضرات ہیں بکرات ہو گئے فیسا گورس دوسرے حکمہ جو ہیں وہ دنیا سے کیوں چلے گئے ان پر موت کیوں بارت ہوئی اتنے بڑے حکیم جو تھے تو سکرات نے ان کو بڑا مقتصر سا جواب دیا چونکہ وہاں اہل علم لوگ تھے اور انہوں نے بڑا مقتصر سا جواب دیا اور سکرات نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کا دفعہ کیا جو ان سے ممکن تھا یعنی اپنے وسائل سے جو کچھ بھی اپنی خراب ضروریت زندگی کا جو ممکن تھا انہوں نے دفعہ کیا لیکن موت ان کے بس میں نہیں تھی وہ موت کا دفعہ نہ کر سکے چونکہ یہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا بیمار ہو جانا موت آجانا تو موت تو لازم ہے تو بماری سے لا محفوظ رکھے لیکن کوئی حملہ مرضی اگر حملہ کر دے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تو اوضو خاص جو ہے اس میں مختلف مختلف وجہ ہو سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کی خدمت مرضی کیا ہے کہ سزاک اگر دیر تک رہے تو اس کے اندر بہت بڑا کورا بن جاتا ہے اور جو اس کے خاص مالج ہیں خاص الخاص جو اس کے مالج رہے ہیں حکیم زفر صاحب جو کہ ایک کہنا مشک طبیب تھے جو کہ ایک کہنا مشک طبیب تھے ڈسکا کے بزار میں وہ مطبق کیا کرتے تھے صرف شام کو دو تین گھنٹے اور لوگ قطار لگی ہوتی تھی ان کے باہر اور بہت لائک آدمی تھے حکیم زفر صاحب میرے ساتھ بڑا ان کا پیار تھا تو دنیا افاد پا گئے ہیں تو وہ سزاک کے بڑے مہر طبیب تھے مرضی سزاک کو وہ کافی جو ہیں وہ انہوں نے علاج کیا ان کی پرانی مشک تھی تو میرے ساتھ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے فرمانے لگے کہ اگر اس لڑکے کا ایک پاس لڑکا بیٹھا ہوا تھا اگر اس کا علاج بروقت نہ ہوتا تو اس کا حضور خاص جو ہے یہ کٹنے کے قریب تھا یعنی یہ کٹ سکتا تھا کرا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے تو مجھے انہوں نے دکھایا بھی مجھے انہوں نے دکھایا بھی یعنی یہ تمام چیزیں جو مشاہدے میں آئی ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں اس طرح بہت سارے امراض ہو سکتے ہیں تو نایزی گرام اس کا ٹیڑھا پن کسی اسبے کا چونکہ یہ ایک اسب نہیں ہے اس میں بہت سارے اسب کا یہ مرکب ہے تمام اوضو جو ہیں بہت سارے اسب کا جو ہیں وہ مرکز ہوا کرتے ہیں بہت سارے اسب کا مرکب ہوا کرتے ہیں تو ایک اسب جو ہے ایک اوضو میں نہیں ہوتا بہت سارے اسب جو ہیں ان کا مرکب ہوا کرتا ہے تب وہ اوضو بنتا ہے تو نایزی گرام کوئی بھی اوضو جو خاص ہے اس میں کوئی بھی اسب کمزور ہو سکتا ہے یا وہ سکڑ سکتا ہے یا وہ پھیل سکتا ہے یہ علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو میں اس کی رداد آپ کی خدمت میں ذکر دوں کہ ایک دفعہ اس کے بہت اچھے مالی تھے وہ بہت ہی کمال کا جو ہے وہ تلہ تیار کیا کرتے تھے بڑے کمال کا تلہ تیار کیا کرتے تھے اور بہت علاج میں وہ مشہور تھے میں ان کا نام مکفی رکھوں گا کیونکہ ان کے بیٹے اس بات سے بہت اچھے میرے دوست ہیں تو وہ اس بات سے خفا نہ ہوں تو میں ان کا نام مکفی رکھا ہوں تو وہ بہت بڑے مالی تھے عوضو خاص کے تو بڑے مارکے کے انہوں نے علاج کیے بہت ہی لا جواب ان کا طریقہ تھا تو اس کا علاج مالجہ کو بری بات نہیں میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکرتا ہوں یہ علاج مالجہ کا ایک حصہ ہے لیکن یہ تمام باتیں اخلاق کے اندر ہونی چاہیے تب جا کے تو وہ بڑے مالج تھے تو میں ان سے ملا تو کہنا مش طبیب تھے لیکن وہ خاص مالج عوضو خاص کے تھے بہت زیادہ وہ نسکاجہ تیار کیا کرتے تھے بہت قسم کے اطلاع تیار کیا کرتے تھے سو سے بھی زیادہ اور بہت زیادہ ان کا یہ تجربہ تھا غالباً وہ تو ایک حسبتال بنائی بیٹھے تھے تو حسبتال کی سمکہ ہے کہ انہوں نے جو بنایا ہوا تھا تو ہمارے پنجاب میں ہی ہیں تو ادھر مریض کو رکھتے داخل کرتے چار پائنس سات دن ادھر رکھتے اس کا علاج مالجہ کرتے پھر اس کو چھٹی دیتے یہ ان کا طریقہ تھا لیکن میں ان کا نام مکفی رکھئے تو ایک دفعہ میں ان کو ایک تیل تیار کیا میں نے خود تو میں نے جا کے ان کو تیل دے دیا میں نے کہا حکیم صاحب یہ میں نے ایک تیلہ تیار کیا ہے تو ذرا اس کا تجربہ آپ کریں اس کو دیکھیں اس کو پرکھیں تو اسوں نے وہ شیشی کا ڈھکن گھول کر ایسے اپنے ناک کے پاس کیا کہنے لگے یار لگتا تو بہت اچھا ہے چلو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا میں ان سے چند منہ بیٹھا اور میں چلا آیا پھر میں دوبارہ گیا تو مجھے فرمانے لگے کہ یار وہ نسکہ مجھے چاہیے میں نے کہا حکیم صاحب نسکہ حاضر ہے کوئی ایسی بات نہیں تو ہم لوگ اس بات کو برا سمجھتے ہیں جو قابل لوگ ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے کسی کوئی مفید چیز ہو تو اس کو چھپا لینا یہ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں یہ ایسی حرکت نہیں کرتے یہ وہ ہی کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے جن کو ایک دو چیز مل گئی وہ کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی کچھ ہے سب کچھ لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو اللہ جو کسی کو دیتا ہے اللہ اس کو اور عطا کر دیتا ہے علم اللہ کی عطا ہے تو ناظر کرام ہمارے پاس میری لائبری میں ہزاروں کتب ہیں تو لاکھوں کے حساب سے نسخہ جات لکھے ہوئے ہیں تو جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھیں وہ کیا بے فکر تھے یا کیا ان کو کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کیوں اس کے لکھ دیئے اپنے خاص ہینے گراز نہیں وہ اہل علم تھے وہ جانتے تھے کہ یہ علم جو ہے ہم نے پھیلانا ہے تو ان کو چھپانا مقصود نہیں تو یہ اہل علم جو ہوتے ہیں یہ ایسی حرکت نہیں کرتے تو میں بھی ساری زندگی کسی سے ایسی بات نہیں کی نہ میرے ساتھ کسی نے ایسے کی تو جو جاہل لوگ ہیں ان سے واسطہ میرا بھی پڑا بڑے بڑے جاہل لوگ ہیں تو یہ کہ جوین کا سادہ وہ بتانے لگے تو کان میں بات کرتے نہیں ایسی طرح یہ گٹیا لوگ کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر یہ جو سونا بناتے بناتے حکیم بن جاتے ہیں یہ انتہائی گٹیا قسم کے لوگ ہیں میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں انتہائی گٹیا قسم کے ایسے گٹیا قسم کے لوگ زندگی میں میں نے نہیں دیکھے جو یہ سونا بناتے بناتے سونا تو نہیں بنتا لیکن وہ سونا ان سے نہیں بنتا لیکن وہ حکیم بن جاتے ہیں لیکن اتنے گٹیا قسم کے کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت ان کی گٹیا ہر قرآن میں دیکھئی ہے لیکن میں ہمیشہ بات جو ہے وہ اہل علم کی کرتا ہوں جو علم کو فروغ دینے والے لوگ تھے تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ نہ یہ نسکہ مجھے دیں اور میں نے نسکہ انہوں کو دے دیا تو بتا دیا تو پھر انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اسی ذرائع کے ساتھ اس وقت اتنے فون کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو مجھے یہ چار پانچ کلو یہ تیل تیار کر کے دو تو اس کا جو خرچات ہے وہ تم مجھے بتاؤ تو میں تمہیں بیئی دیتا ہوں تو میں نے ان کو چار آپ یقین جانے میں غلط بات نہیں کر رہا اللہ کی قسم ٹھاک کہتا ہوں چار پانچ کلو یہ تیل انہوں نے مجھ سے تیار کروایا اور عوضو مقصود کے بہت بڑے مالج ہیں بہت بڑے مالج تھے بڑی دور دور سے لوگ ان سے علاج کروانا آئے کرتے تھے مجھے کہنے لگے کہ چار پانچ کلو مجھے تیار کر کے دو کافی مقدار میں تو میں نے غالبن مجھے چار کلو یا پانچ کلو ہوگا میں نے ان کو تیار کر کے دیا اس پر کافی خرچایا لیکن وہ انہوں نے مجھے دے دیا تھا تو بڑے اچھے انسان تھے بڑے علم دوست انسان تھے تو علم دوست جو نسان ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں تو علم سے پیار کرنے والے انہوں نے میں تیار کر کے دے دیا تو مجھے خود انہیں فرمایا کہ یہ جتنے بھی میں تلعہ تیار کرتا ہوں چونکہ عوضوں مخصوص کے خاص کے وہ بہت بڑے مالج تھے مجھے خود انہیں فرمایا کہ جتنے بھی میں تلعہ تیار کرتا ہوں یہ سب سے آلہ ہے اور سب سے کم خرچ ہے اور سب سے آسان ہے تو یہ نسکہ تم نے کہاں سے لیا مجھے پوچھنے لگے تو میں نے ارزکی حکیم صاحب یہ میرے والد محترم نے مجھے عطا کیا تھا تو انہوں نے شاید کہ کسی بیاد سے پڑھا ہوگا یا کسی سے ان کو ملا ہوگا اس بات کا ملع علم نہیں لیکن یہ والد صاحب کی جو نسکہ جات کی جو انہوں نے لکھواتے تھے اس میں لکھا ہوا تھے تو میں نے دیکھ کر تیار کر لیا تو میں نے اپنی زندگی میں ہزار بار لوگوں پر استعمال کیا کبھی بے خطا نہیں گیا اور یہ نہیں کہ خاص عوضو مقصوص کا یہ علاج ہے ہر قسم کی دردوں کا شرطیہ علاج ہے ہر قسم کی کمزوری اسب کا یعنی جو اسب جو پتھا جو سوک جائے کمزور ہو جائے اس کا شرطیہ علاج ہے ہر گھر کی یہ ضرورت ہے اور اتنا مفیترین ہے اتنا آسان ہے اتنا سہل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ناظر کرام دو بوٹیوں کا کرشمہ ہے اور رب العزر نے اس قدر اس میں جواہر بکھی رہے ہیں اپنی اس زمین پر کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم ان کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں اور ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے تو ناظر کرام دو جو مشہور جڑی ہیں جو مشہور بوٹی ہیں ان کا یہ کرشمہ ہے اور بے شاکر ان بوٹیوں میں کرشمہ رکھنے والا ان میں تحصیر پیدے کرنے والا وحد اللہ ہے تو اللہ کی یہ شان ہے لیکن دو بوٹیوں کا کرشمہ ہے اتنا سہل آسان نسخہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو میں آپ کی خدمت مرض کر دیتا ہوں ایسے ہی مجرب المجرب نسخہ جات میں آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں خاص طور پر میرے دوستوں نے مجھے فرمیش کی ساؤتھ فریقہ سے انڈیا سے کراچی سے بہت سارے لوگوں نے مجھے اس بات سے کہا کہ آپ کوئی خاص اس پر بات کریں اور ہمیں بتائیں تو ناظر کرام میں اس قابل نہیں تھا جتنا آپ لوگوں نے مجھے پیار دی آپ کا بہت شکریہ تو آپ نے لینا ہے آقا کے پتے تازہ آقا کے پتے لیں خاص کوشش کریں گے نرم ہوں جو چھوٹے پتے ہوتے ہیں جو ابھی نکل رہے ہیں وہ ہوں تو بہتر ہے آپ نے کوٹ کا رہے ہمار دستے میں ان سے خدر کے کپڑے میں آپ نے ان سے پانی نچور دیا وہ پانی نچور دیا اور پانی پورا ایک پاو پکتا آپ نے حاصل کرنا ہے آقے پتوں سے جو نرم ہوں یہ بات خاص خیار کی ہے دوسری بوٹی ہے دتورہ دتورہ آم بوٹی ہے جو ایک نشیلی بوٹی ہے تو آم بوٹی ہر کوئی اس کو جانتا ہے اس کی زیادہ میں تریف کیا کروں آقا اور دتورہ کو تو ہر آم کوئی جانتا ہے اور پاکو ہند کی مشہور نباتات میں سے ہیں دونوں آپ نے دتورہ کا پتے لینے ہیں ان میں کوٹ کر ان میں اسی پانی نچور لینا ہے پورا ایک پاو پانی ہونا چاہیے پورا ایک پاو پانی ہونا چاہیے تو ناظرگرام دونوں پانی آپ نے ایک ایک پاو لے لینے ہیں آپ نے لینا ہے آدھا کلو میٹھا تیل جس کو تیلوں کا تیل کہتے ہیں جس کو میٹھا تیل کہتے ہیں تیلوں کا تیل روگن کنجد تیلوں کو کنجد کہا جاتا ہے اکاکیر زبان میں روگن کنجد یعنی میٹھا تیل تیلوں کا تیل آپ نے لینا ہے آدھا سیر پورا ناظرگرام وہ دیجکی کو صاف کلی دار دیجکی میں وہ روگن ڈال کر آگ پر رکھ دینا ہے آگ بلکل دیمی رکھنی ہے اس بات کا خاص کیا رکھے نہیں تو تیل کے جو دعا کے جو موسر اجزاء ہوتے ہیں وہ جل جایا کرتے ہیں آگ کو بلکل دیمہ رکھنا ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن آپ کی محنت بیکار نہیں جائے گی میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ آپ کی محنت بیکار نہیں جائے گی اس کو آگ پر آپ دیمی آج پر رکھنا ہے اس میں آپ نے دونوں جو پانی ہیں دونوں بوٹیوں کو پانی وہ انڈیل دینے ہیں اس کڑا ہی میں اس کو چمچ سے حلاتے رہنا ہے حلاتے رہنا ہے آستہ سا ہلتے جائیں تو اتنا اس کو پکانا ہے کہ پانی جل جائے تیل باقی رہ جائے یہ یاد رکھیے گا کہ بالکل آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ پانی جل گیا ہے تیل باقی رہ گیا ہے تب جاگے اس میں آپ نے پانی تولہ جلوطری پانی تولہ جائفل پانی تولہ لانگ اور پانی تولہ دار چینی یہ چاروں چیزیں شامل کر دینی ہیں اور پکتہ دس تولہ بیر بہوٹی اس میں شامل کر دینی ہیں عام دعا فروشوں سے مل جاتی ہے لیکن آپ نے اچھی بڑیا تازہ دیکھ کر خرید کر دس تولہ اس میں بیر بہوٹی شامل کر دینی ہیں اور دیمی آگ رکھنی ہیں جب یہ تمام چیزیں جل جائیں یعنی ان کا کولا تیار ہو جائے تو تیل کو آپ نے نیچے بتار لیا تھنڈا ہونے پر بری کپڑے سے پن لینا ہے پن کار بہوٹلوں میں سمال رکھنا ہے لیکن اس کا استعمال کا طریقہ ناظرین گرہ آپ نہیں جانتے یہ خاص سینے کا راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکرنا ہوں آپ کسطوری کا بھی تیار کر لیں لیکن آپ کو استعمال اگر نہیں کرنا آتا تو وہ بیکار ہے یہ خاص بات یاد رکھیے گا میں خاص آپ کو سینے کا راز بتانے لگا ہوں اس مالج کا راز بتانے لگا ہوں جو کہ اس عوضو خاص کا خاص مالج تھا اس نے مجھے یہ راز بتایا اور ان کی مہربانی واقعی علم دوست لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی کسی بھی چیز پر آپ نے تیل استعمال کرانا ہو تو ایسے اوپر لگا دیں گے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ خدر کا کپڑا لے کے اس کو عوضو مقصود کو ہر طرف سے خوب رگڑنا ہے خوب رگڑنا ہے تاکہ وہ اس کا درانے خون صحیح ہو جائے وہ سرخ ہو جائے اس میں خون کی تیزی ہو جائے تو اتنا یقین کلے کہ جس طرح یہ ہم جلد کو ایسے رگڑتے رہیں گے تو یہ سرخ ہو جائے گی اس طرح آپ نے اس کو خدر کے کپڑے سا رگڑتے رہے گا جب وہ بالکل سرخ ہو جائے تب آپ نے اس تیل کی اوپر خوب مالش کرنی ہے خوب تو اگر وہ تیل سوک جائے تو دو چار کترے وہ ڈال کر کسی ڈراپر سے تو اچھی طرح سے اس کی مالش کرتے رہیں تو آٹھ دس منٹ اس کی مالش کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ کوئی آبلا پڑے گا نہ کوئی اس میں آپ کو کچھ ہوگا اور آپ یقین کریں کہ اس کی تمام نکاحش دور ہو کر فربید رازی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑے گی بڑا مجرب المجرب میں نے اس کا آپ کی خدمت برز کیا ہے ضرور فیدہ اٹھائیے گا یہ صاحبانے کمال کے سینے ایک راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا رہتا ہوں تو ناظر گرام جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالا آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور کمنٹ کریں ہماری رحمہ ضرور فرمایا کریں جتنے بھی ہمارے دوست ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت شکریہ تو ناظر گرام یہ بڑا لا جواب چیز ہے جو میں نے آپ کی فرمائش پر ارض کی ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی مقفی اور خاص خاص مجربات میں آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں کرتا رہوں گا انشاءاللہ